بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ الذین استفعہ اما بعد محترم ناظرین سلسلہ دروسی فقہ المعاملات المالیہ کی چھے نشستیں مکمل ہو چکی ہیں جن میں ابتدائی کچھ نشستوں میں ہم نے تمہیدی مباحث کو پڑھا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایک نکتہ بیو کے تعارف کے سلسلے میں پڑھا تھا ہمارا جمع موضوعات کا یہ سلسلہ ہے اس میں ہم ابھی پہلا موضوع پڑھ رہے ہیں وہ ہے بیو یعنی خرید و فروغ کے اصول اور احکام اس حوالے سے ہمارا پہلا نکتہ مکمل ہو گیا تھا بیو کا تعارف آج ہم بیو کے دوسرے نکتے سے متعلق کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے بیو اور خرید و فروغ کے اصول اور احکام سے متعلق جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے بے کے ارکان یعنی خرید و فروغ کے بنیادی ارکان اور بنیادی بیسک پارٹس جن کے بغیر کوئی بھی خرید و فروغ کا کانٹریکٹ جو ہے وجود میں نہیں آسکتا ایسے ارکان کیا ہے اس پر فقہاں نے تفسیری کلام کیا ہے اور ہم دو نشستوں میں اس کی مکمل تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے تو یہ نشست ہماری ساتھ اور نشست نمبر آٹھ میں ہم اس نکتے کو مکمل پڑیں گے جو ہے بے کے ارکان بے کے ارکان کے پوائنٹ کو ہم آسانی کے لیے اس کے تمام بنیادی مباعث کو آپ کے سامنے چار ابتدائی اور پھر اسی طرح ساتھ کل ساتھ کوائنٹس میں ہم بے کے ارکان کے مباعث کو جمع کر سکتے ہیں سب سے پہلے کوائنٹ آپ کے سامنے ہیں بے کے ارکان کون سے ہے نمبر دو پہ پھر ایجاب و قبول کی تعریف کیا ہے نمبر تین پہ ایجاب و قبول کی صورت ہے نمبر چار ایجاب و قبول کی شرائط نمبر پانچ خیار مجلس نمبر چھیں ایجاب کب ساخت ہوگا نمبر ساتھ آلات جدیدہ کے ذریعے ایجاب و قبول یہ ساتھ باتیں ایسی ہیں جو بھئیو کے ارکان سے متعلق فقہانے مختلف طور پہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے تو ہم اس پوائنٹ کو بے کے ارکان کو ان ساتھ باتوں میں ان ساتھ پوائنٹ کے اندر جمع کر کے آپ کے سامنے اس کی مکمل تفصیلات کا خاکہ اور خلاصہ پیش کر رہے ہیں جہاں تک پہلے پوائنٹ ہے کہ بے کے ارکان کون سے ہیں یعنی خرید و فروخت کے بنیادی ارکان اور بیسک پارٹس کون سے ہیں جن کے بغیر خرید و فروخت کا معاملہ مکمل نہیں ہوتا اس سلسلے میں فقہا کی دو رائے پہلی رائے فقہا حنفیہ کی ہیں فقہا حنفیہ کے ہاں خرید و فروخت یا بے کے ارکان صرف دو چیزیں ہیں ایجاب اور قبول یعنی آفر اور ایکسپٹنس کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ چیز میں نے آپ سے خرید لی دوسرے کہتا ہے میں نے آپ کو بیچ دی تو یہ جو آفر اور ایکسپٹنس ہے ایجاب اور قبول یہی خرید و فروخت کے ارکان ہے بس اس کے علاوہ واقعی چیزیں خرید و فروخت کے ارکان نہیں ہیں دوسری رائے دیگر اہمہ کی ہے اہمہ ثلاتہ کی ان کے ہاں بے کے ارکان صرف ایجاب اور قبول نہیں ہے بلکہ ایجاب اور قبول کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں یعنی خریدار مشتری اور بائع یعنی فروخت کنندہ مبی جو چیز خریدی جا رہی ہے قیمت یعنی کہ ثمن چار یہ چیزیں ہو گئی اور ایجاب اور قبول دو یہ تو یہ چھ چیزیں ان کے ہاں بے کے ارکان ہے جہاں تک حنفیہ ہے تو حنفیہ ایجاب اور قبول کو تو بے کے ارکان کہتے ہیں لیکن خریدار فروخت کنندہ مبیع اور قیمت ان کو حنفیہ زیادہ سے زیادہ مقاومات کہتے ہیں اور ان کو ارکان نہیں کہتے اور اس اختلاف کی بنیادی ہو جائے یہ ہے کہ دراصل حنفیہ کے ہاں رکن وہ ہے جو کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کا حصہ ہو اور شرق جو ہے وہ ماہیت سے خارج ہوتی ہے تو حنفیہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت جو ماہیت میں جو چیز داخل ہے وہ ایجاب اور قبول ہے یہ خریدار فروخت کنندہ یہ چیزیں خرید و فروخت کی ماہیت میں لاخل تھی اور ایمہ سلاسہ وہ رکن کی یوں تعریف نہیں کرتے جس طرح حنفیہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رکن جو ہے بس ہر وہ چیزیں جس پر کوئی کانٹریکٹ ڈیپینڈ کرتا ہو اسی لیے یہ اختلاف سامنے آیا اور یہ اختلاف در حقیقت علمی اختلاف ہے اس کے عمل سے تعلق نہیں ہے ورنہ حنفیہ کہاں بھی خریدار ہونا ضروری ہے فروخت کنندہ بیم مبید یہ قیمت بھی اس کے بغیرے تو کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن یہ ارکان نہیں ہے حنفیہ ان کو ارکان نہیں سمجھتے تو بہرحال یہ پہلے پوائنٹ کا خلاصہ ہے دوسرا پوائنٹ کہ عجاب و قبول کی تعریف جیسے ہم نے ارکان کے در پڑا کہ عجاب و قبول یعنی آفر اور ایکسیپٹنس اس کی تعریف کیا ہے ویشہ تو کوئی بھی ایسا عمل جس کے ذریعے فریقین یعنی خریدار اور فروخت کنندہ خرید و فروخت کا معاملہ تے کرتے ہیں اور اس معاملہ تے کرنے کے لیے اپنی رضا مندی کا اظہار کرتے ہیں اس عمل کے ذریعے اس کو عجاب و قبول کہتے ہیں خواہ وہ عمل ہو الفاظ ہو زبانی ریٹن میں ہو جیسے بھی ہو لیکن کوئی بھی ایسا عمل جس کے ذریعے خریدار اور فروخت کنندہ کی رضا مندی سامنے آگئی کہ بھئی یہ دونوں خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں تو بس اس عمل کو کہتے ہیں کہ یہ عجاب و قبول تھے لیکن باقاعدہ ہر ایک الگ فقی تعریف پر اگر غور کریں گے تو فقی کتابوں میں حنفیہ نے الگ تعریف کی ہے عجاب و قبول کی اور دیگر اہمہ نے الگ کی ہے حنفیہ کی رائی ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ میں سے جو آدمی پہلے رضا مندی کا اظہار کرے گا اس کو عجاب کہیں گے خریدار یہ رضا مندی کا اظہار کر دے یا فروخت کنندہ کر دے خریدار کہ دے میں نے آپ سے یہ چیز خریدی پہلے کہہ دے یا خریدار سے پہلے فروخت کنندہ نے کہہ دیا کہ یہ چیز میں نے آپ کو اتنے میں بیچ دی تو بس جو پہلے اظہاری رضا مندی کرے گا اس پہلے والے قول کو عجاب پھر اس پہلے قول کے مقابل میں جب دوسرا فریق اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے لئے اپنی رضا مندی کا اظہار کرتا ہے اس کو قبول اور ایکسپٹنس کہیں گے تو یہی وجہ ہے کہ ہاں نفی ہے کہ ہاں ایجاب جو ہے وہ خریدار اور فرق کوئی بھی کر سکتا ہے بس پہلے والا رضا مندی جو اظہار کرتا ہے اور قبول بھی خریدار اور فرق کوئی بھی کر سکتا ہے بس یہ ہے کہ وہ دوسرا جملہ ہوگا جو رضا مندی پہلے فریق کی رضا مندی کو قبول کرے گا لیکن جب ہم دیگر عیمہ کی رائے کو دیکھتے ہیں تو وہ ذرا الگ تعریف کرتا ہے عیمہ سلاسہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایجاب جو ہے یہ خاص ہے فروخت کنندہ کے ساتھ یعنی فروخت کرنے والا شخص جو جملہ بولتا ہے کہ میں نے آپ کوئی چیز اتنے میں بیچ دی یہ ایجاب ہے اور قبول جو ہے یہ خریدار کے جملے یا خریدار کے اس عمل کو کہیں گے جس سے وہ رضا مندی کا اظہار کرتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ عیمہ سلاسہ کے ہاں ایجاب کا تعلق فروخت کنندہ کے ساتھ ہے اور خریدار کے ساتھ قبول کا تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں خریدار کے جملے کو کبھی بھی ایجاب نہیں کہیں گے اور فروخت کنندہ کے جملے کو کبھی بھی قبول نہیں کہیں گے بس ایجاب فروخت کنندہ کے ساتھ خاص ہے قبول مشتری اور خریدار کے ساتھ خاص ہے اس میں پہلے اور بعد بارے جملے کو نہیں دیکھا جائے گا تو برہا یہ بھی ایک ایمی اختلاف ہے اور اس سے بھی عملی طور پر کوئی خاص احکام میں فرق تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اجاب و قبول کی صورتیں فقہاں نے اجاب و قبول کی جتنی تفصیلات بیان کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب غور کیا جائے تو اجاب و قبول کی بنیادی طور پر تین صورتیں سامنے آتی ہیں نمبر ایک زبانی الفاظ کے ذریعے اجاب و قبول کرنا کہ میں نے خرید لی سامنے والا کہتے ہیں میں نے بیچ دی زبانی الفاظ کے ذریعے دوسری صورت یہ ہے تحریر کے ذریعے اجاب و قبول کر لیا جائے کہ ریٹن میں ایک لکھ دے کہ میں نے آپ سے یہ چیز خرید لی دوسرا کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے قبول کر لیا اور تیسری صورت یہ ہے کہ عمل کے ذریعے خرید و فروغ کا معاملہ کیا جائے جیسے عموماً اجھ کل ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص گیا دکاندار کے سامنے پیسے رکھ کے پندر روپے اور دکاندار کے سامنے سے دکاندار نے پیسے جیمی رکھ دیئے دبان سے بھی کچھ نہیں بولا تحریری طور پر بھی کچھ نہیں بولا لیکن انہوں نے جو عمل کیا یہ عمل اس کے ذریعے خرید و فروغ مکمل ہو گیا تو یہ تین بنیادی صورتیں ہیں اور ان تینوں صورتوں سے مطالق چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا وہ ضروری ہے سب سے پہلے ہم پہلی دو قسموں سے مطالق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے زبانی الفاظ اور تحریر چونکہ ان دونوں کے اکثر احکامات ایک جیسے ہیں تو ان دونوں سے مطالق یہ چند باتیں آپ ذہن میں رکھ لیے تو یہ اہم ہیں زبانی الفاظ یا تحریر کے ذریعے اگر کوئی معاملہ مکمل کرنا ہو تو اس کے لئے فقہا ایک اہم شرط تو یہ لگاتے ہیں کہ وعدہ کے الفاظ استعمال نہ کیا جائے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے یہ چیز خرید لوں گا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ سے یہ چیز خرید نہیں اس سے خرید و فروغ کا معاملہ مکمل نہیں ہوگا دوسری شرط علماء نے یہ لکھی ہے کہ فیوچر کے الفاظ اور مستقبل کا سیغہ استعمال نہ کیا جائے کہ میں جمعہ کے دن آپ سے یہ چیز خرید لوں گا یہ محضر ایک وعدہ ہوگا خرید و فروغ اس سے مکمل نہیں ہوگا اور تیسری شرط یہ ہے کہ ماضی کے سیغے میں خبر بھی نہ ہو مثلا کہ میں نے تو یہ موبائل آپ کو ایک ہفتہ پہلے بیچ دیا تھا وجہ یہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ خرید و فروغ کے کانٹریکٹ کرنے کے لئے انشاء ضروری ہے ایسے الفاظ کہ جس سے کوئی چیز ابھی کانٹریکٹ کو وجود میں لانا مقصود ہو اگر آپ گزرشتہ کسی کانٹریکٹ کی خبر دے رہے ہیں تو اس کا تو انکار بھی کیا جا سکتا ہے اس سے ابھی کانٹریکٹ اور حقہ مناقض نہیں ہوگا لہٰذا ماضی کے سیغے میں جو ہے وہ خبر بھی نہ ہو تو یہ جو ہے دو تین عام شرائط ہے جس کا تعلق زبانی الفاظ اور تحریر کے ساتھ جہاں تک تیسری پوائنٹ کی بات ہے یعنی عمل کے ذریعے خرید و فروخت ٹھیک اس کے مطالق بھی آپ نے چند اہم پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے ہے کہ فقی کتابوں میں اس کو بیت و آتوی کہتے ہیں انگلیش میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ہیڈ تو ہیڈ یعنی ہیڈ تو ہیڈ ایک ہاتھ در ہاتھ معاملہ کرنا لتنا تحریری طور پر کچھ بولا گیا لکھا گیا نہ زبانی طور پر کچھ بولا گیا جیسے کہ میں نے آپ کو اب یہ انڈے والی مثال دی تھی تو اس کو کہتے ہیں بیت و آتوی فقہ اس کو بیت و آتی کے نام سے اس کو لکھتے ہیں بیت و آتی کے لیے چند شرائط کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو عمل کے ذریعے خرید و فروخت کو معاملہ ہو رہا ہے اس کے لیے کتنی شرائط ضروری ہے پہلی شرط یہ ہے کہ قیمت معلوم ہو کیونکہ نہ تو زبانی طور پر کچھ بولا جا رہا ہے انہیں نہ لکھا جا رہا ہے تو اگر خریدار اور فروخت میندہ دونوں کو قیمت معلوم نہیں ہے تو بیت و آتی کیسے ہوگی تو اس لیے پہلے سے آپس میں قیمت کا معلوم ہونا ضروری ہے یا دونوں نے پہلے سے ہی تکی ہو قیمت کسی اور وقت یا بازاری طور پر اس چیز کی قیمت جو ہے وہ کنفرم ہو سب کو معلوم ہو دونوں کو معلوم ہیں تو بہرحال قیمت پہلے سے معلوم ہونا ضروری ہے دوسری بنیادی شرط یہ ہے بے تعادی کے لیے کہ رضامندی کی ہو یہ بلکہ ہر کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہے کہ رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے کسی پر جبر و زبردستی نہ ہو تیسری بنیادی شرط علماء نے یہ لکھی ہے کہ بے فاسد پر مبنی تعادی نہ ہو یعنی کسی نے اگر کوئی غلط کانٹریکٹ کیا ہے آج اور کل جا کر اسی کانٹریکٹ کی بنیاد پر چیز وصول کرتا ہے کچھ بولتا نہیں ہے تو یہ جو کل بے تعادی ہو رہی ہے یہ درست نہیں ہوگی کیونکہ یہ آج والے بے فاسد پر مبنی ہے تو بے فاسد کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی بہرحال کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ جو شریعت کی نظر میں درست نہ ہو اسی کی بنیاد پر اگر بے تعادی اور عمل ہوگا تو وہ درست نہیں ہوگا آخری پوائنٹ یہ ذہن کر رکھے کہ بے تعادی کی ذریعے کیا کانٹریکٹ کرنا خرید و فروض کا معاملہ کرنا یہ درست ہے یا نہیں تو اس میں فقہہ کا اختلاف ہے دیگر فقہہ تو اس کی اجازت دیتے ہیں البتہ فقہہ شاہ فہیہ کے ہاں صرف عمل کے ذریعے اجاب و قبول یعنی بے تعادی نہیں ہو سکتی وہ اس کو منع کرتے ہیں بعض فقہہ شاہ فہیہ صرف کم قیمت والی چیزوں میں بے تعادی کی اجازت دیتے ہیں زیادہ قیمت میں نہیں دیتے لیکن اکثر فقہہ ہر قسم کی چیز میں بے تعادی کی اجازت دیتے ہیں تو یہ امن کے ذریعے خرید و فروف سے متعلق تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے آگئی ہیں تو اس سے ہمارا تیسرا قوائنٹ جو ہے جو کہ تھا ایجاب و قبول کی صورتیں وہ مکمل ہو گیا